شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے میں اسامہ زاہد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اوفیشل فیسبوک یوٹیوب چینل ناظرین کپتان ایک طرف جنگ لڑ رہا ہے دوسری جانب اس کے کھلاڑی اس کی پارٹی کو چھوڑ کر روح پوچھ ہو رہے ہیں کپتان کی ٹیم مسلسل خالی ہو جاری ہے لیکن صورتحال ہی ہے کہ عمران خان کے قریبی ساتھی بھی عمران خان کو خیر بات کر رہے ہیں اور اس طرح کے بیانات مسلسل آ رہے ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بہت سائی شخصیات پیٹی ہے کو خیر بات کہہ دیں گی اور ہم نے دیکھا کہ یہ پرکاش جب طریق انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کر رہے تھے تو ان کے آنکھوں میں نمی بھی تھی جس نے کئی سوالی نشان کھڑے کر دی ہیں تو میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ اور بھی ایک بہت بڑا نام میں نام بھی اس ویڈیو میں اناؤنس کر دوں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو زاویہ سمجھانا چاہتا ہوں ایک بہت بڑا نام طریق انصاف کا اساسہ ہم کہہ سکتے ہیں اور بلکہ تبدیلی کی بنیاد ہم کہہ سکتے ہیں وہ بھی طریق انصاف کو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے جو میرے ذرائے نے مجھے کنفرم کر دیا ہوئے تقریباً وہ بھی پارٹی کو خیر بات کہہ دیں گے عمر کیانی نے پارٹی کو چھوڑا جو کہ عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس جس پریس کانفرنس میں میں بھی شریق تھا عمران خان صاحب نے پوچھا کہ آپ کے پارٹی میں عمران جو ہے پارٹی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں لیڈرشپ بھی تو آپ کو کسی ایک شخص پر دکھ ہوا کہ وہ پارٹی چھوڑ کر گیا کہتے ہیں مجھے کوئی افسوس نہیں ہے کہ پارٹی چھوڑ کر لوگ جا رہے ہیں بلکہ مجھے ان سے ازارے ایک جہتی ہے بلکہ ہم دردی ہے کہ وہ پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں میں جانتا ہوں کہ ان پر کتنا پریچر ہے یہ خان نے الفاظ لی انہوں نے کہا ہاں لیکن البتہ مجھے ایک شخص کا دکھ ہوا اس کا نام عمر کیانی ہے کیونکہ یہ اب طریقہ انصاف کی بنیاد تھی تب سے لے کر اب تک میرے ساتھ ہے اس شخص کا مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا تو عمر کیانی کو لے کر عمران خان صاحب کافی رنجیدہ دکھائی دیئے لیکن اب جو خان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے انتہائی سرپرائز ہوگا طریقہ انصاف اور عمران خان کے لئے عمران اسماعیل طریقہ انصاف چھوڑ سکتے ہیں کیوں چھوڑ سکتے ہیں یہ سر سمجھنے کی ضرورت ہے عمران خان صاحب کے اب تک کے دو قریبی ساتھی ہیں یہ نومینٹ کیجئے گا میں آپ کو سارا انگل ٹیکنیکل طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا عمران خان صاحب کے ایک قریبی ساتھی ہیں عمر کیانی جو رائٹ ہینڈ ہے اور جو لیفٹ ہینڈ ہے وہ کہہ جاتے ہیں سینٹر سیفولا نیازی کو یہ عمر کیانی پارٹی چھوڑ چکا اور نہ صرف پارٹی چھوڑی بڑھ کے سیاسس سے ہی کنارہ کشی کر لی نومر ون دوسرا سینٹر سیفولا نیازی وہ کہاں پر ہیں وہ اس وقت اڈیالا جیل میں شفٹ کر دی گئے اس سے پہلے وہ گرفتار کسی اور جیل میں تھے تو کل شام کو انہیں اڈیالا جیل منتقل کر دیا گئے اب یہ دو شخصیات ان میں سے ایک بچ گئی اب ان کا لنک کیسے ہے عمران اسمایل کے ساتھ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے آمر کیانی آمر کیانی کے ساتھ ایک اور شخصیت جو تریکن صاحب کی لیڈرشپ میں ہے اور عمران اسمایل ان کا بزنس اکٹھا ہے یہ لینڈ کا کوئی ان کا ہے زمینوں وغیرہ کا کچھ ان کا ہے بہرحال ان کا بزنس اکٹھا ہے اور عبداللہ سٹی کے نام سے انہوں نے ایک کراچی کے اندر انہوں نے سوسائٹی بھی بنا رکھی ہے عبداللہ سٹی کے نام سے عبداللہ سٹی میں عمران اسمایل ان کے بزنس پارٹنر ہے اور جو لوگ جو پاورز جو طاقتیں یہ تمام شخصیات کو فورٹس کر رہی ہیں کوئی پارٹی چھوڑ جائیں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے جوڑی گتھیوں کو بھی ہٹانے کی کوشش کریں گے نہیں تو اس کا انجام بہت برا ہوگا انجام کیا ہوگا وہ آپ دیکھ چکے ہیں علی زیدی کی صورت میں علی زیدی کو نظر بند گھر میں کیا گیا لیکن جیسے انہوں نے پارٹی چھوڑنے سے انکار کیا ان کو جیکباباد اور جیکباباد کی وہ جیل جہاں پر زیادہ تر کاتنوں کو رکھا جاتا ہے اور وہاں پر بجلی منکتے ہو جاتی ہی کافی دیر کے لیے تو وہ بڑی سخت اور گرمی بھری جیل ہے تو اس میں علی زیدی کو منتقل کیا گیا اب دو چیزیں سینیٹر سیف اللہ نیازی تو اس وقت جیل میں ہے سینیٹر سیف اللہ نیازی کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی اور ہر حد تک آخری حد تک سینیٹر سیف اللہ نیازی کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی اگر سینیٹر سیف اللہ نیازی ٹوٹ جاتا ہے اگر سینیٹر سیف اللہ نیازی ٹوٹ جاتا ہے تو عمران خان بہت بڑی مشکل میں گرفتار ہو سکتے ہیں لیکن ٹوٹے گا نہیں جو میں اس کو جانتا ہوں یا جہاں تک میری اس سے میٹنگ ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جو ہم نے تریکن صاف کی قیادت سے رابطہ کی ہے نیچے لیول سے اوپر تک میں نے اس کو ڈسکس کیا بقیادت اس ٹاپک کو میں صبح سے مسلسل رابطے بھی ہوں اس سے پہلے چار سے پانچ دن پہلے مجھے پاس خبریں کچھ پہنچنے تھے اس حوالے سے تو سینیٹر سیفلہ نیازی کو اب تک نہیں توڑ سکے سینیٹر سیفلہ نیازی نے عمران خان پر اور تریکن صافر زیرو ٹاپنیا ہوئے لیکن جس دن سینیٹر سیفلہ نیازی ٹوٹ گیا اس دن عمران خان کی گھنٹی شروع ہو جانی ہے اور اس کے علاوہ عمران اسمائل کو پریشوریز کیا جا رہا ہے آمر کیانی کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ آمر کیانی چھوڑ سکتا ہے تو تم کیوں نہیں چھوڑ سکتے کچھ لوگ شاید نہ جانتے ہوں عمران اسمائل کو گوونڈر سندھ بھی رہ چکے ہیں اور اس کے علاوہ تبدیلی آئی رے کے ایک سان تھا اس میں عمران اسمائل پارٹسپٹ کر رہے ہیں جی روک سکو تو روک لو تبدیلی آئی رے یہ کافی سے فیمس ہے اور تریکن صاف کے اکثر جلسوں میں بھی گانا سننے میں آیا ہے تو لگائے جاتے ہیں اکثر تو عمران اسمائل کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے لیے مکمل طور پران تیار کر لیا گیا ہے اب انسان اس نفس بھی اس کی مجروعی جو برداشت کر لیتا ہے بزنس سے بیٹھتا ہوا برداشت کر لیتا ہے لیکن جب فیملیز پر بات آتی ہے تو انسان ٹوٹ جاتا ہے تو یہی سلسلہ اپنایا گیا امرکیانی کے ساتھ اور دوسرے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ متعدد کے ساتھ ان کی فیملی کو ٹوٹج کر کے لیکن اس میں عثمان ڈار نہیں ٹوٹے عثمان ڈار کی والدہ کو جیس طرح سے الفاظ بکے گئے لیکن بکنا ہی کہوں گا کہ ہمارے پاکستان کی اور اسلامی روایات اس کی تو اجازت نہیں دیتی ہیں بہرحال قسمان ڈار کے لیے جس طرح کے پولیس نے الفاظ استعمال کے لیے وہ انتہائی کاولی مضمت تھے لیکن وہ ٹوٹ نہیں ٹوٹا لیکن اب امران اسمایل کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے لیے مکمل طور پر پلاننگ تیار امرکیانی اور دوسروں کو اس کا مورا بنا کے انہیں مقاعدہ طور پر حراسہ کیا جا رہا ہے اگر تو وہ پریچر برداشت کر گئے تو وہ علی زیدی کی طرح مطلب فیمس ہو جائیں گے ان کی طرح وہ پارٹی کے اندر جگہ بنا لیں گے پارٹی کے اندر پہلے بھی جگہ ہے لیکن جو اس وقت علی زیدی کا مقام ہو چکا ہے وہ اس وقت نہیں کسی کا بھی کیونکہ علی زیدی نے جو سننے میں آ رہا تھا کہ وہ پارٹی چھوڑنے جا رہے ہیں لیکن ساتھ ہی انہوں نے آ کر پریس کانفرنس میں پارٹی کے ساتھ وفاہ بداری کا اعلان کیا اور ساتھ ان کو گھر سے اٹھا کر جیل میں پھینک دیا گیا اب دوسری صورت عمران اسماعیل عمران اسماعیل اس وقت مکمل پریشر میں ہے تو اگر پریشر نہ ان سے برداشت ہوا تو تریکی انصاف سے وہ قیدہ الادگی کے اعلان دو دنوں کے اندر آپ دیکھ سکیں گے تو پاکستان کے ملکی حالات اب بہتری کی جانب جا رہے ہیں سننے میں آ رہا ہے آج زمان پر میں سرچ اوارڈنٹ تھے عمران خان صاحب کے لیے نہیں ہو سکے اگر آج جیل ہو جاتی ہے آج کا دن بہت اہم ہے کچھ عام ترین شخصیات کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہے کچھ بزنسمن شخصیات ہیں کچھ پائے اوپر لیول کی بزنس مافیا ہے تو اس بزنس کی عمران خان صاحب سے ملاقات آج ہونے جا رہی ہے آج نہ ہوئی تو کل کچھ شخصیات سے ملاقات ہوئی تھی اور کچھ آج ہو جائے گی اور اگلے دن بھی شیڈول ہے تو اس کے بعد اگر مذاکرات کا رستہ نکلتا ہوا تو ان تین دنوں میں نکلے گا ادر وائز پھر رستے بند ہو جائیں گے پھر اس چاہ سے جنگ شروع ہوگی جس کے اندر پاکستانی عوام اس طرح سے ان دن بنے گی کہ راستہ نکلنے کا معلوم نہ ہوگا اسی کے ساتھ اپنے مزبان عسامہ زہد کو دیجئے اجازت اللہ نکل